دو ہزار تیرہ میں جون سینہ سے ہارنے کے بعد ریسلر دا روک نے رنگ سے دوری بنا لی تھی لیکن اب ریسل مینیا تھرٹی ٹو میں وہ دوبارہ نظر آئیں گے اس کا کنفرمیشن انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر دیا ہے سپورٹ فکسنگ میں پانچ سال کا بینج ہل چکے فاس بولر محمد آمیر کی ٹیم میں واپسی کو لے کر ٹی وی پر چرچہ میں شامل ہوئے پاکستانی فارمر کرکیٹر محمد یوسف اور رمیز راجہ میں زوردار بحث ہو گئی یوسف نے کہا کہ رمیز کرکیٹ نہیں جانتے جبکہ رمیز راجہ نے انہیں فرضی مسلمان کہہ دیا پاکستانی کرکیٹ بورڈ نے کیپٹن ازر علی کا استیفہ نامنظور کرتے ہوئے انہیں نیوزیلینڈ دورے کے لیے منع لیا ہے دراصل پریکٹس کیمپ میں داگی پلیئر آمیر کے شامل ہونے کے بعد کیپٹن علی نے اپنے استیفہ دیا تھا اپنی ریٹائرمنٹ کی خبروں کو سرے سے نکارتے ہوئے ساؤتھ افریکن پلیئر اے بی ڈی ویلیرز نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کرکیٹ میں لگاتار ذمہ داری نبھانے کے بعد اب وہ خود کو تروتازہ رکھنے کے مقصد سے اپنے کندھوں کا بھار کم کرنا چاہتے ہیں ڈلی کو ہرا کر گجرات ٹیم ویجے ہزارے ٹروفی کی چیمپئن بن گئی ہے گجرات کے 273 رن کے جواب میں ڈلی کے بیٹسمن نے بہت شرمنانک پرداشن کیا اور پوری ٹیم 32.3 اوورس میں 134 پر ہی سمت گئی جبکہ گجرات کے اوپنر پارتھے پٹیل 105 رن اور آرپی سنگھ چار ویکٹ کے ساتھ میچ کے ہیرو رہے گئے ایٹی پی کی تازہ رینکنگ میں ٹینس سٹار سومدیو دی برمن تیم پوزیشن کے فائدے کے ساتھ 177 رینک پر پہنچ گئے ہیں جبکہ میل ڈبلز میں روحن بوپنہ 9th اور لینڈر پیس 41st اور پورا وراج 93rd پوزیشن پر ہیں سانیا مرزا فی میل ڈبلز میں ٹاپ پر برقرار ہیں السالوڈور کے فارمر فوٹبالر آلفریڈو پچیکو کی گولی مار کر ہرتیا کر دی گئے 33 سال کے پچے کو پیٹرول سٹیشن پر اپنے دوستوں سے بات کر رہے تھے تب ہی کچھ حملہ وروں نے تابر توڑ گولی باری کی اور جاتے جاتے آپ کو ملواتے ہیں سنگھر سہواک سے جب میچ کے دوران ہی انہوں نے گانا گنگنایا سپورٹس بولٹین میں فلحال اتنا ہی